پاکستانی ٹریکنگ سرویس فراہم کنندہ کمپنی ٹی پیل ٹریکر کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹرانس چپنٹ کارگو لے جانے والے کنٹینرز اور ٹرکس پر ٹریکنگ ڈوائسز لگانے کے ہدایت کی ہے وینس ایج ڈی سے خصوصی انٹرویو میں ڈائریکٹر پاکستان کسٹمز جناب رحمت اللہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو ہوئی وینس ایج ڈی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں ڈائریکٹر پاکستان کسٹمز جناب رحمت اللہ وسلم نے بتایا کہ ایف بی آر ملک بھر کے ان تمام پورٹس پر کام شروع کرے گا جہاں سے ملکی اور غیر ملکی کنسائمنٹس کی ترسیل کا عمل جاری ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اس طرح کی سیکیور انوارمنٹ کے لیے کہ ٹرانزٹ کا کار کو آئے اور مثال کے طور پر کراچی سے انٹر ہو اور افغانستان تورخم یا چمن بارڈر سے کراس کرتا ہوا جائے تو اب کیونکہ پاکستان کی جو اسٹریڈیجک لوکیشن ہے پوزیشن ہے اس میں سینٹرل ایشن کنٹریز سے ٹریڈ زیادہ بڑھنے کا بہت زیادہ چانس ہے اپرشنٹیز ہیں تو ہم اس کو بھی فورسی کرتے ہوئے ایک نیا میکنزم لا رہے ہیں جس میں اسکیننگ سسٹم ہم انٹردوس کر رہے ہیں اسکیننگ کو اگر آپ سیلنگ سے اور ٹریکنگ سے ملا لیں گے تو ایک روبسٹ سسٹم بن جائے گا جس میں ہیومن انٹرونشن بہت کم ہوگی مگر سسٹم ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ کنٹینر یہاں سے نکلا ہے اور جب وہ پہنچا ہے ڈیسٹینیشن پر تو سیف پہنچا ہے یہاں اسکین ہوا کراچی میں اس کے لیے اسکینر ہم ابھی ورلڈ بینک کی پروجیکٹ سے ہم پرچیس کر لیں وہ اسی سال میں انشاءاللہ اسٹارٹ بھی ہو جائے گا تو یہاں جب کنٹینر پہنچے گا اسکین ہوا وہ ایمیج ہمارے پاس سٹور ہو جائے گا اور جب وہ کنٹینر پہنچے گا ڈیسٹینیشن بارڈر پر تو وہاں پھر وہاں بھی ایشن ڈیولومنٹ بینک کے پروجیکٹ ہمارا ابھی اسی سال پورا ہونا ہے جس کا نام ہے ایٹی ٹی ایمیس وہاں بھی اسکینر لگ رہے ہیں وہاں بھی اسکین ہوگا یہ اسکینر جو یہاں اس نے اسکین ایمیج دیا اور جو ایٹی ٹی ایمیس کے اسکینر ایمیج دیا دونوں سسٹم میں آ جائیں گے اور میچنگ آٹومیٹک کے ہوگی کنٹینر نمبر کے حساب سے وہ ٹائم ڈیٹ کے حساب سے وہ اگر کنٹینر کے ایمیجز دونوں میچ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو راستے میں وہ سیف تھے تب ہی تو وہ بیچ ہو گئے تو اس کنٹینر کو تھرو انڈ تھرو ہمیں آہ باورڈر سے کلیر کر دیں گے زیادہ اس میں ریکوائر کریں گے کیونکہ یہ جس یہ جو گوٹس ہوتی ہیں اس کنٹینر میں وہ پاکستان کے لیے ہوتی تو ہمیں اور زیادہ کنسنر نہیں ہے اس میں ایکسیپ ڈیٹ کے وہ سیفلی ہو جائے پاک سن سے تو وہ ہم اس کو آٹومیٹیڈ وہ جو جو میں سیل کی پہلے بات کی یہ ہم کریں گے تو وہ جیسے وہاں پہنچے گا دیسٹینیشن پر تو وہاں ایک فکس ریڈر لگے ہوں گے وہ فکس ریڈر جیسے ہی ریڈ کرے گا سیل اور سیل اگر کلوز ہے سیف ہے تو وہ سسٹم میں وی باک سسٹم کسٹم کا وی باک سسٹم اس میں میسج سینٹ کرے گا کہ سیل سیکیور ہے کلوز ہے آپ اس کو اوکے کر دیں تو اسکینر کا ایمیجز میں چھو جائیں گے سیل کلوز اسٹیٹس آ جائے گا تو سسٹم آٹومیٹیکلی اس کو کر دے گا علاو کر دے گا تو یہ اس طرح کا ایک سمووٹ میکنزم ہم ابھی ہل بی ہیلپ آپ ٹیکنالوجی لیٹس ٹیکنالوجی ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے یہ واپسی میں بھی یہ صحیح ہوگا جب یہاں سے سینٹریلیشن کنٹری سے افغانستان سے جب سامان آ رہا ہوگا اور اس کو ایکسپورٹ ہونا ہے یہاں سے مثال کراچی سے سی سے تو وہاں اس کا اسی طرح سے سکین ہوگا اسی طرح سے سیل لگے گی اور پھر وہ جب نکلے گا وہاں سے اور یہاں پہنچے گا تو یہاں پھر سکین ہوگا اور سیل لیڈ ہوگی سیل لیڈ ہوگئی اگر وہ کلوز ہے سٹیٹس اور میجز میچ ہوگئے تو وہ اس کو اللہ لوڈنگ کر دے گا وہ شپ پر چلی کے لیے تیار ہوگا تو وہ سموت اتنا ہوگا کہ بغیر ہیومن انٹرونیشن کے کہ پاکستان کی جو اسٹڈک لوکیشن ہے اس ریجن میں اس کو ہم ٹریڈ کے تھرو کمپلائز کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کمپنی نے 22 مارچ 2023 کو پاکستان سٹوک ایکسچینج کو ایک نوٹس کے ذریعے اس اشتراک کی پیشرفت کی اطلاع دی ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ فیڈرل بور آف ریمنی نے اپنے 20 مارچ 2023 کے خط اور ایس آر او مورخہ 25 اپریل 2012 کے مطابق کمپنی کو ترسیلی سامان لے جانے والے کنٹینرز ٹرکس پر ٹریکنگ ڈیوائسز کی تنصیب شروع کرنی کی ہدایت کی ہے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ ایف بی آر نے کمپنی سے کہا ہے کہ وہ ملک بھر کے تمام پورٹس پر کام شروع کرے جہاں سے کنسائمنٹ کی ترسیل شروع کی جا رہی ہیں ٹی پی ال کارپریشن لیمٹیڈ کے سبسیڈری کمپنی ٹی پی ال ٹریکن نے کہا ہے کہ سیف ٹرانسپورٹ انوائرمنٹ پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی لحاظ سے کمپنی کے لائسنس کے دائرہ کار کو ٹرانسٹرپمنٹ کارگو کے ساتھ بڑھانے کے بعد اس کی ٹاپ لائن ارننگ پر مصبت اثر ہوگا ٹی پی ال ٹریکن نے ایف بی آر کی طرف سے فراہم کردہ ایس ٹی ای لائسنس کے لیے کالیفائی کیا اور تجارتی طور پر کنٹینر ٹریکنگ کی خدمات فراہم کرنا شروع کر دی کسٹرم ٹرانسٹ اور ٹرانسٹرپمنٹ کی نقل و حرکت میں کارگو چوری کی روک تھام کرنے اور دو طرفہ افغان ٹرانسٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایف بی آر نے ایس ٹی ای پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا ٹی پی ال ٹریکر لیمٹیڈ کو پاکستان میں دسمبر دوہزار سولہ میں شامل کیا گیا کمپنی ٹی پی ال کارپوریشن لیمٹیڈ کی سبسیدری کمپنی ہے جبکہ ٹی پی ال ہولڈنگز پرائیوٹ لیمٹیڈ ٹی پی ال ٹریکر کی پیرنٹ کمپنی ہے کمپنی فلیٹ منجمنٹ سرویسز کے ساتھ گاڑیوں کے ٹریکنگ آلات کی تنصیب اور فروخت میں بھی مسروف عمل ہے اس کے علاوہ کمپنی انڈسٹریز کے اگوسی رینج کو انٹرنیٹ آف تھنگس سولوشن بھی پروائیڈ کرتی ہے ٹی پی ال ٹریکر لیمٹیڈ کی طرف سے پیش کردہ چند خدمات میں کولڈ چین مانٹرنگ، فیول مانٹرنگ، جنریٹر مانٹرنگ، ڈرائیور کے روئیے کی نگرانی وغیرہ شامل ہیں تیس جون دو ہزار بائیس تک ٹی پی ال ٹریکر کے بارہ سو تین شیئر ہولڈرز کے پاس کل ایک سو ستاسی اشاریہ دو چھے تین ملین شیئرز ہیں اسوسییٹس کمپنیز کے پاس تقریباً پیاس سٹھ فیصد کی بڑی شیئر ہولڈنگ ہے جنرل پبلک کے پاس تقریباً پانچ فیصد ہولڈنگ، فورن انویسٹر کے پاس تقریباً دو فیصد ہولڈنگ، انشورس کمپنیز کے پاس ایک اشارے تین فیصد اور بقایہ ہولڈنگ دوسرے زمروں کے شیئر ہولڈرز کے پاس ہیں ہسٹوریکل پرفارمس دو ہزار اٹھارہ دو ہزار بائیس ٹی پی ال ٹریکر کی ٹاپ لائن ارننگ میں دو ہزار بیس میں کمی کے علاوہ تمام سالوں میں اضافہ دیکھا گیا یہ وہ سال تھا جب کمپنی نے نہ صرف آمدنی میں کمی دیکھی بلکہ نیگٹیو باٹم لائن بھی پوسٹ کیا دو ہزار اکیس میں ٹی پی ال ٹریکر نے تمام سالوں میں سب سے زیادہ آمدنی میں اضافہ کے باوجود باٹم لائن منفی زون میں رہی تاہم نقصانات کی شدت کچھ کم ہوئی دو ہزار بائیس کمپنی کے لیے سب سے خوش قسمت سال معلوم ہوا جس میں اس نے اکیس سو چھے ملین روپے کی اب تک کی سب سے زیادہ آمدنی پوسٹ کی کمپنی کا مارجن دو ہزار بیس تک سکڑ رہا تھا دو ہزار اکیس کے بعد بحالی کے آثار دکھنا شروع ہوئے دو ہزار بیس میں گاڑیوں کے فروغ میں بڑے پیمانے پر کمی کی وجہ سے کمپنی کے آمدنی میں سال بسال نو فیصد کمی واقع ہوئی کاروباری طبقات نے توقعات سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس سے کمپنی کا مارجن چوتیس فیصد تک بڑھ گیا دو ہزار اکیس میں ٹاپ لائن آمدنی میں سال بسال اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا دو ہزار بائیس میں کمپنی نے سال بسال بارہ فیصد اضافی سیلز ریکارڈ کیا بہتر سیلز مکس، بہتر چارجز اور لاغت پر قابو پانے کے اقدامات کی وجہ سے مارجن پیتیس فیصد تک بڑھ گیا آپریٹنگ اخراجات میں افراد زر کے ردھان کے مطابق اضافہ ہوا تاہم آپریٹنگ منافع کا مارجن دو ہزار بائیس میں تیرہ فیصد تک پہنچ گیا اور آپریٹنگ منافع میں سال بسال اٹھالیس فیصد اضافہ ہوا شرع سود میں اضافے کے پیش نظر کمپنی دو ہزار بائیس میں اپنے ڈیپٹ ایکوٹی ریشو کو انچاس فیصد تک کم کر کے مالیاتی لاغت کو روکنے میں بھی کامیاب رہی مہنگائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ سیاسی ادم استحکام سارفین کے قواد خرید میں کمی اور بےمثال معاشی مشکلات کے باوجود دو ہزار تیز کی پہلے کارٹن میں نئی بلندیوں کو حاصل کرنا جاری رکھا آپریشنل افادیت اور آٹومیشن کے ساتھ ٹرنوور میں سال بسال سولہ فیصد کی گروہ کے نتیجے میں چھتیس فیصد مارجن ہوا درامدی بابندی اور کرنسی کے قدر میں کمینے آٹوموبائل سیکٹر کو پوری طرح متاثر کیا مزید براہ ایندھن کی قیمتوں میں حیرانکل اضافے کے ساتھ کمپنی کارپریٹ بیڑے میں اپنی وسیع بنیاد کی وجہ سے جنسیج جنریٹر اور ایندھن کی نگرانی کے سلوشن کی مانگ بھی زور پکڑ رہی ہے بنیادی ریونیو ڈرائیور یعنی آٹو سیکٹر کے دباؤں میں ہونے کے ساتھ معاشی اور سیاسی بہرانوں کے درمیان ترقی جاری رکھنے کے لئے کمپنی اپنے کاروباری پورٹ فولیو کو ڈیورسی فائی کر رہی ہے ایف بی آر کے ساتھ ٹرانس شپنٹ کارگو لے جانے والے کنٹینرز ٹریکس پر ٹریکنگ ڈیوائسز کے تنصیب کا حل یا مہدہ اور ڈیجیٹل لوکیشن میپنگ اور انڈریسٹریل آئی او ٹی آٹو ٹریکنگ ریونیو کو گرفت میں لے کر کمپنی کو ترقی کا محرک فراہم کرتے رہیں گے اس کے علاوہ کمپنی اپنے بینل اقوامی آمدنی کے مرقب کو بھی بڑھا رہی ہے کمپنی جاری سال میں اپنے سارف ایپ لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے جس میں ایندھن کی خپت بہتر لاغت کی روٹنگ اور بہتر نیویگیشن ٹولز وغیرہ پر توجہ دی جائے گی ڈیورسی فیکیشن کی ایک بڑھتی وی سطح کے ساتھ آنے والے وقتوں میں مسلسل کار کرتے گی اور ماردن بڑھنے کی امید ہے